بسم اللہ الرحمن الرحیم میرے معزدین بزرگ بہنیں عمران خان کے نوجوان مانسیرہ کی غیرت بند عوام السلام علیکم میں پہلا پیغان تو دے رہا ہوں اس وقت کے ان فیرونوں کو اور ان یزیدوں کو جو یہ سمجھتے ہیں کہ وہ ظلم کے ذریعے جبر کے ذریعے حق کی آواز کو سچ کی آواز کو یا حقیقی آزادی کو دبا لیں گے سن لو درو اس دن سے جب عمران خان ایک آواز دے گا خدا کی قسم تمہارا وہ حشر کریں گے کہ تمہاری نصریں بھی یاد رکھیں گی میں بحیثیت وزریالہ یہاں پہ احلال کر رہا ہوں احلال کر رہا ہوں کہ میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ وہ کون ہے وہ کون ہے وہ غدار کون ہے وہ غدار پہنچوا ہے میں نے کہا تھا تم نے جبر کیا تم نے طلب کیا تم نے میری آباد پہ دے گی میں اور کہہ رہا ہوں جو بھی پہجوہ بنے گا میں اسے غدار کہوں گا بار بار کہوں گا روک سکتے ہو تو روک لو یہ سیاسی جنگ ہے عوام کی طاقت کی جنگ ہے اس جنگ کے انڈر میرے محافظہ ہو میرے اور منڈے چوروں کے درمیان میں مکہ ہو تم محافظ ہو سنبھالو اس بارڈر کو سنبھالو اس بارڈر کو سنبھالو اس بارڈر کو ہم بھی تمہارے بھی پاکستان کی نظر دیں گے لیکن سیاسی جنگ میں ان چوروں کو ان لٹیروں کو ان ڈاکوں کو ہم گھسٹیں گے ہم ان کو نکالیں گے ہم ان کو نہیں چھوڑیں گے اور اگر کوئی یہ سمجھتا ہے اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ عمران خان اگر سبر سے ہمارے لیے ہمارے بچوں کے لیے ہماری قوم کے لیے پر امن ہے امن کا پیغام دے رہا ہے وہ چاہتا ہے کہ آئین کے مطابق ہو قانون کے مطابق ہو تو سن لو آئین توڑنے والو جنہوں نے یہ آئین توڑا ہے خدا کی قصر آئین توڑنے کی صدا صدای موت ہے تمہیں اب فاسیوں پہ لکھائیں گے تاکہ تمہارے بچ کسی کی جلت بھی نہ ہو کہ وہ اس ملک آئین توڑے ملک کے قانون نافذ کرنے والے ادارے سن لو تمہارا کام قانون کی پازداری ہے قانون کی پازداری کرو اگر ہم جس کے سمجھ گئے کہ اس ملک میں نہ ہمیں انصاف بن لے والا ہے نہ اس ملک میں قانون لانگو ہو رہا ہے تو اگر اپنے ہاتھ میں ہم نے لے لیا سب کچھ تو خدا کی قسم میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں کسی کام کا کوئی شکریہ کوئی ادا نہ کرے یہ جو فن ہے یہ آپ کے ہیں یہ آپ کا ٹیکس ہے یہ آپ کے ٹیکس کا پیسہ ہے ابھی میرا شکریہ ادا کر رہے تھے میرا شکریہ ادا مت کرو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کو ہاتھ ناظر جان رکھ کر عبادہ کر رہا ہوں میرا شکریہ ایک قوم تب ادا کرے جب عبرال خان کو ادا کے آپے کھڑا کروں گا وہ دن قریب ہے وہ دن قریب ہے وہ دن قریب ہے صرف ایک کال کا انتظار ہے خدا کی قسم آگے میں ہوں گا اور میں دیکھتا ہوں کہ ہمارے راستے میں کون آتا ہے میری عدالتوں سے گزارش ہے ہمیں انصاف چاہیے عمران خان کو رہا کرو میری چیز جسلہ پاکستان فائد نیسہ صاحب آپ سے گزارش ہے آپ انصاف دو آپ کے اوپر سوالیاں نشان ہیں تحریک انصاف کے کیسے سے اپنے آپ کو علیدہ کر لو اگر آپ انصاف نہیں دے سکتے اپنے آپ کو علیدہ کر لو میری تمام عدیہ سے گزارش ہے آپ کہتے تھے آپ نے کہا آپ پر دباؤ ہے اگر آپ پر دباؤ ہے آپ انصاف نہیں دے پا رہے دباؤ دینے والے کا نام لو ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہیں ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہو کے انصاف لیں گے یہ ملک ہمارے اباؤ اجاز ہے جانی اور مالی قرباندے کے عذاب کی ہے کسی کے بعد کا نہیں ہے یہ ہمارا ملک ہے یہ ہماری دھرکی ہے یہ ہماری سرطنین ہے عمران خان ایک دفعہ قیدے آ جاؤ میں اپیل کر رہا ہوں ایک دفعہ قیدوں کے آ جاؤ تاکہ ہمارے دل کی ارمان پورے ہو جائے جو ففتہیت جو ظلم جو بربریت ایک سیاسی پارٹی کی ساتھ کی گئی ہے دنیا کی تاریخ میں ایسا نہیں کیا گیا وجہ کیا تھی وجہ یہ تھی کہ عمران خان نے آزادی کی بات کی عمران خان نے امریکہ کی غلامی کو نہ منظور کہا absolutely not کہا عمران خان نے پوری دنیا میں اسلام کی بات کی حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات کی اوہ غلامو اوہ غلامو خود تو غلام ہو اس قوم کو غلام نہ بناو اوہ نئی ہم غلام بننے والے ہیں ہمیں آزادی چاہیے آزادی چاہیے اور ہمیں اپنے عباہ و رضایت نے بتایا ہماری تاریخ ہے کہ جب آزادی مان کے نہیں ملتی تو آزادی چھین کے لی جاتی ہے میں اس جگہ پر کھڑا ہو کر آپ کے توسط سے پیغام دے رہا ہوں کہ اگر مزید کسی شخص نے پروی سٹاک میں سن رہا ہوں تمہیں گوائی کے لیے بلا رہے ہیں پروی سٹاک سن لے سن لے پروی سٹاک احسان فراموش اگر تو نے عمران خان پہ جھوپی گوائی دی خدا کی قسم تو خیبت وقت تلخواہ میں نہیں رہے گا کسی کے بات میں جلت رہی ہے اس کے بعد کہ جھوٹی گوائیاں دے اور میں پوچھوں گا حساب لوں گا ہم حساب لیں گے کہ جن کیسوں میں عمران خان بری ہوا کوئی سانت نہیں ہوا اور اتنے مہینے و جیل میرا خدا کی قسم ایک ایک دن کا حساب لیں گے ایک ایک دن کا تکبیر کا قاضی کہتا ہے کیوں ظلمت کے دن سہتا ہے وہ تکبیر کا قاضی کہتا ہے کیوں ظلمت کے دن سہتا ہے اپنے بچوں کے مستقبل کا قاتل بن کے رہتا ہے نہ جیتا ہے نہ مرتا ہے کیوں حق لینے سے ڈرتا ہے ہے حق ہمارا ہے حق ہمارا ہے حق ہمارا ہم لے کے رہیں گے ہم لے کے رہیں گے ہے حق ہمارا آزادی ہم لے کے رہیں گے آزادی وہ کہتے ہیں نا کہ تُو تیر آزما ہم جگر آزمایں ہیں تم نے تیر آزوان لیے تمہارے تیر پھنڈے پڑ چکے ہیں گز گئے ہیں زخمیں بھی نہیں کر رہے مارنا تو دور کی بات ہے لیکن ہمارے چگر میں خون دوڑ رہا ہے اگر یہ دوڑا خدا کی قسم پاکستان میں لینے قابل بھی نہیں رہو گے بتاؤ آزادی چاہیے عمران خان کے لیے لڑو گے نکلو گے آزادی لوگے فیرونوں کو نہ بسو نہ بود کروگے بار بار کروگے میں آپ کو حل دیتا ہوں مجھے قلبے کی قسم ہے کہ اس تحریک میں پہلی گولی میں کھاؤں گا آپ سے پہلے آپ کے آگے میں ہوں گا بائی سیعت عمران خان کا ورکر بھی ہوں گا آپ سے آگے میں ہوں گا مجھے پتا ہے کہ ایک بار ہم نے یہ فیصلہ کر لیا ہے حقیقی آزادی لے گئے تو ہمارے بزرگوں نے جب فیصلہ کیا تھا تو اگریزوں سے بھی آزادی لی ہندوستان سے بھی آزادی لی یہ تو ہمارے کہتے ہیں نا اپنے ڈٹھے ہوئے ہیں یہ تاں یہ تاں ڈٹھے ہوئے ہیں باقی یہ جو پنجاب میں ظلم کر رہی ہے مریم نواز سن لو سن لو تیرا باپ بھی چور ہے تیرا چاچا بھی چور ہے تیرا بھائیہ بھی چور ہے اور تیرا شوہر نہیں تیرا ڈروکر بھی چور ہے اگر پنجاب میں اس نے پنجاب میں اس نے مزید لاکھ قانونیت کی تو ہم بتا رہے ہیں پھر پختون خواہ جائے گا پنجاب میں جائے گا پنجاب کے لوگوں کا ساتھ دے گا پنجاب کے لوگوں کو جگائے گا پنجاب سے بھی تحریف پختون خواہ کی عوام شروع کرے گا اور کسی کے باب میں دم نہیں ہے کہ روک لے یہاں سے پینات دے رہا ہوں پورے پاکستان کو کالی سن آباد میں جلسہ ہے یہ رکاوٹیں بھی ڈالیں گے رکیں گے آپ نے رکنا نہیں ہے آپ نے پہنچنا ہے ایک بار فیخلا کر لو فیخلا عمران خان کہتا ہے کہ اگر ایک انسان ہار نہ مانے تو اس کو ہار بھی نہیں ہارا سکتی ہم جیتیں گے انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کی مدد سے اپنے ان ماں و بہنوں کی دعاوں سے کہ جنہوں نے امید لگا رکھی ہے ہم سے اپنی اس قوم کے لیے اس نسل کے لیے جس کو ہم نے ادادی دلانی ہے اور یہ دیکھ لو کسی کو اگر اگر میں شک ہے یہ میرا یہاں پہ ایک آرش ہے اپنے بڑے بزروں سے پوچھ لینا کہ جن لوگوں کا یہاں پہ آرش ہوتا ہے نا کہ پیغام دے رہا ہوں میں نون لگ والوں کو پی ڈی ایم والوں کو ان کے سہولتگاروں کو کہ یہاں پہ یہ جو جس کے یہاں رشان ہو اگر وہ انقلاب پہ نکلتا ہے تو کیا کرتا ہے تاریخ میں پڑھ لینا میں تاریخ یاد دلاؤں بس ایک بار عمران خان کہہ دے ایک بار عمران خان کہہ دے کہ مجھے اعتباد نہیں رہا ہی ندالتوں پہ مجھے اعتباد نہیں رہا ہی سائن پہ مجھے اعتباد نہیں رہا ہی نداروں پہ پھر انشاءاللہ ہم اعتباد بھی بھار کریں گے ہم انصاف بھی لیں گے ہم حق بھی لیں گے اور ہم بتائیں گے کہ آزادی کیا ہوتی ہے جنور کیا ہوتا ہے نظریہ کیا ہوتا ہے نعرے تکبیر نورہ اے رسائلو نورہ اے ہیدری عمران تیرے جانی سار 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 اسے لرتا ہے